میں جو اشرہ زنبیہ کہلاتا ہے اس سال ہمیں دو جمعہ مل رہے ہیں گھر کے شب جمعہ تو ایک ہی ملی تھی لیکن پہلی تقریر پہلی مجلس جمعہ سے شروع ہوئی تھی اور آج یہ شب جمعہ ہے تو جمعہ شب جمعہ مل کے چوبیس گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے اس کے حوالے سے ہر سال بلکہ ہر سال کیا دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں مختصر صحیح دو تین پیغامات ہیں جو دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک پیغام تو زمانے کے امام کے حوالے سے ہے وہ پچھلے جمعہ کو بات ہو گئی اور اگر ہمارا انوان ایک اعلان شدہ انوان نہ ہوتا ایمان کے تقاضے کربلا کے تناظر میں کیونکہ میں بہت سے جگہوں پر بغیر کسی انوان کے گفتگو کرتا ہوں اگر پہلے سے ایک اعلان شدہ انوان نہ ہوتا تو آج بھی زمانے کے امام پہ گفتگو ہو سکتی تھی لیکن چونکہ وہ انوان بھی مکمل کرنا ہے خیر مکمل تو کیا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ ایک منزل تک پہنچانا ہے تو اب میں شب جمعہ کے اس پہلے پیغام کو جو پچھلے جمعہ کو آ چکا ہے دوہراؤں گا نہیں ہاں شب جمعہ کا دوسرا پیغام اور شاید دو دن پہلے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ کیا پیغام ہوگا اور یہ میری یہ غلطی تھی شاید جو اس وقت میں منظر دیکھ رہا ہوں لیکن چونکہ میں نے زندگی میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا اس لیے وہ غلطی تو نہیں ہے انشاءاللہ مسائب کی منزل تک اس عنوان سے ڈرے ہوئے لوگ بھی آ جائیں گے یہ تمہید کے بعد اصولا تو اس وقت مجھے ممبر پر آنے کا شرف ملنا چاہیے تھا وقت تو اب ہوا ہے تو یہ تمہید کے بعد قرآن کریم کی جو دو آیتوں کے آج تلاوت کی گئی ہے پہلی آیت تو آپ روزانہ سن رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خالی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دو گے وہ یوں ترکو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا کہ ہاں جاؤ تم مومن ہو ہو ہی نہیں سکتا لنتجدہ لسنت اللہ تبدیلہ تم آدم سے قیامت تک اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی فرق نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے لنتجدہ لسنت اللہ تبدیلہ تو آدم سے قیامت تک اللہ کا ایک طریقہ ہے تو تمہیں کیوں اللہ صرف زبان سے مومن کہنے پہ چھوڑ دے گا جبکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ اللَّذِينَ مِن قَبْلِينَ تم سے پہلے بھی جو گزرے ہیں تو ہم نے ہر ایک کا امتحان لیا آزمائش کی اس کو ٹیسٹ کیا پھر اس کے ایمان کو قبول کیا اور اب یہ تو آیت پہ بات یہ عرض کر دوں کہ ایک طرح سے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے وہ کل کی مجلس میں مزید اس آیت کی خاص اس آیت کی تفسیر آئے گی لیکن پھر اس کے بعد قرآن نے یہ تو ایک پیغام دیا سب کے لیے اب اس کے بعد قرآن نے مثالیں بھی دی ہیں جن میں سے بہت ہی مشہور مثال ہمارے یہاں جو مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے اِذَبْ تَلَىٰ اِبْرَاہِمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتْ فَاتَمَّهُنَّ کیونکہ آخر میں انہی جائلوں کا لنہ سے امامہ تو وہ امامہ والی آیت کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں امام بنایا حضرت ابراہیم کی آیت تو تلاوت کی جاتی ہے لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اختتام تو یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے تمہارا امتحان لیا ابراہیم جیسے نبی جو خلیل خدا کہلاتے ہیں ان کا بھی امتحان لیا گیا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں اور پھر وہ آیت آئی تھی جو اپنی جگہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں اور زیادہ واضح پیغاملاتی حضرت دعوت کی کیونکہ وہی لفظ اس میں آیا ہے جو سورہ انقبوت میں آیا تھا وَلَقَدْ فَتَنَّ آیت ہے وَزَنَّ دَعُودُ أَنَّمَا فَتَنَّ اور دعوت کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ نے میرا ایک امتحان لیا ہے اب میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ دو دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ نبی کی توہین والا کوئی لفظ کہنا حرام بھی ہے اور کل تو آٹھ پہ امام کی حدیث آئی کہ میں تو ایسے آدمی کو دوہری سزا دوں گا وہ لفظ میں کہنا نہیں چاہتا اللہ نے امتحان لیا لیکن وہ امتحان میں حضرت ابراہیم کی طرح سے حضرت دعوت سو میں سو نمبر لے کے کامیاب نہیں ہوئے کہ لفظ صحیح نہیں ابراہیم کے لیے لفظ آیا پورا امتحان انہوں نے دیا سو میں سو دعوت کے امتحان میں آپ سمجھ لیجے کہ سو میں نائنٹی نائن نمبر جو اسکول میں کالج میں ملا کرتے تھے ہمارے زمانے میں آج کل تو کچھ گریڈنگ سسٹم ہے تو قرآن نے کہا فستق فرہ ربو جیسے ہی دعوت کو یقین ہوا کہ یہ جو میرے پاس کیس آیا ہے یہ کوئی عام کیس نہیں ہے یہ تو میرا ایک امتحان تھا وہ لفظ جو قرآن نے ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کیا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا ہم تمہارا امتحان لیں گے وہ دعوت کی زبان پہ آئے دعوت کے ذہن میں آئے اب نبی تو ایک نمبر سے بھی پیچھے رہ جائے اس کے خیال میں اس کے حساب سے یہ بہت بڑی بھول ہے تو استغفار کیا اپنے رب کی بارگاہ میں خر راکیہ سجدے میں گر پڑا وَعَنَاب اور پھر اس نے توبہ کی اناب جسے اللہ کا ایک نام منیب بنا یہ اللہ کی طرف وہ واپس پلٹ کے گیا اب یہ آیت کے ترجمے میں میں زیادہ وقت لگا دیتا ہوں دعوت کا ایک امتحان اور وہ امتحان وہی تھا کہ دو فرشتے لڑتے ہوئے آئے کوئی کیس وغیرہ نہیں تھا وہ دو فرشتوں کی لڑائی لڑائی نہیں مصول ایک اختلاف ایک مسئلے میں جھگڑا اس کی ننانبے بھیڑے ہیں میری ایک بھیڑے ہیں تو وہ یہ کر رہا ہے اور وہ وہ کر رہا ہے اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو تقریر کا موضوع بدل جائے گا یہ دعوت کا ایک امتحان تھا لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے معصوم کی ایک حدیث اور ہا رہی ہے کہ یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ہر ایک کا امتحان لوں گا نہیں ہر ایک کا نہیں جو اپنے آپ کو مومن کہے گا کافروں کا بھی امتحان ہوگا منافقوں کا بھی امتحان ہوگا لیکن اس میں ضروری نہیں کہ ہر ایک کا ہو مومنوں میں سے ہر ایک کا ہو اور مومنوں کا جو امتحان ہوگا اس کے دو طریقے اللہ نے بیان کی کچھ کو ہم مصیبت میں رکھ کر مصیبت کے ذریعے ان کا امتحان لیں گے کچھ کو ہم نعمتیں اور دنیاوی عیش و آرام دے کر ان کا امتحان لیں گے کسی کی مالی حالت بہت اچھی ہو جانا یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا کسی کو بہت اچھی اولاد مل جانا یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا اب یہ چونکہ میں نے کہا کہ یہ باتیں آنے والے کل بیان ہوں گی آج تو شب جمعہ کی وجہ سے میں اپنے موضوع میں بھی رہوں گا لیکن شب جمعہ کے دوسرے پیغام پر بھی آپ کی توجہ مفضول کرانا اور اس امتحان کے حوالے سے کہ مختلف طریقے سے امتحان ہوتے ہیں کبھی مصیبت کے ذریعے کبھی نعمت دے کر چنانچہ جو اولیاء خدا ہیں ان کو جب زیادہ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر تو ادا کرتے ہیں جیسے مصیبتیں آتی ہیں تب بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں لیکن جب نعمتیں ملتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ یہ جو ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہو اور پھر یہ بات کل ہوگی اس حوالے سے آٹھویں امام کا امتحان بڑا عجیب تھا آج کی مجلس بھی آٹھویں امام کو فوکس کرتے ہوئے جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے بات آگے بڑھے گی آٹھویں امام کا امتحان بہت ہی عجیب سا امتحان تھا اور خود امام معصوم نے یعنی آٹھویں امام نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا خود آٹھویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جو امتحان اللہ نے لیا میرا امتحان لیا یہ امتحان صرف اور صرف میرے جد رسول خدا کا لیا گیا اور کسی کا نہیں اور پھر خالی یہ ایک امتحان نہیں تھا اس سے پہلے ایک امتحان اور تھا آٹھویں امام کی امامت شروع ہوتی ہے ون ایٹی تھری ہجرہ میں اس وقت ایک امتحان لیا جیسے ہی امامت شروع ہے وہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک قانون کو طے کر دیا ایک فارمولا سیٹ کر دیا کہ جہاں امامت ملے گی تو وہاں پہلے امتحان ہوگا ایک امتحان اس وقت ہوا اور اس کے بعد دوسرا امتحان اس وقت ہوا کہ جب امامت کا سلسلہ آگے بڑھا یعنی آٹھویں امام کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی جسے آٹھویں کے بعد امام بننا ہے دو موقع پہ اللہ نے امتحان لیے پہلا والا امتحان تو کچھ اور معصومین کا بھی لیا گیا یہ درہ ہسٹری ہے اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہو سکتا ہے کسی سال اگر اللہ نے زندگی دی تو یہ عشرہ زینبیہ کا موضوع آٹھویں امام ہو جائیں لیکن فیلحال تفصیل میں نہیں جا رہا وہ امتحان یہی تھا اس ساتھویں امام چودہ سال قید میں رہے تھے اور جب وہ قید میں تھے تو آٹھویں امام ابھی امامہ شروع نہیں ہوئی تو ساتھویں امام نے جو ایک امامت کا نظام بنایا تھا اپنے وکیل اپنے نمائندے مختلف شہروں اور علاقوں میں وہ بہت طاقتور ہو گئے اس لیے کہ جو امام محصوم ان سے حساب کتاب لے سکتا ہے ان پر نگرانی کر سکتا ہے ان کو مونیٹر کر سکتا ہے وہ تو قید میں ہے تو اب اس میں اگر چھے ففٹین پرسن ٹوینٹی پرسن تو بلکل پکے خالص مومن رہے ایٹی پرسن کے دل میں لالہ چھا گئے یعنی وہ اتنے طاقتور ہو گئے ساتھویں امام کی قید کی وجہ سے اور جب ساتھویں امام کی شہادت ہوئی اب پتا چلا کہ آٹھویں تو ہے وہ قید میں نہیں اور وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا انہوں نے آٹھویں کی امامت کا انکار کر دی اب یہ دو امام ایسے ہیں جن کی امامت کا انکار دیکھیں ہر امام کی امامت کا تو زمانے والوں نے انکار کیا مگر یہ دو امام ایسے ہیں جن کی امامت کا جب انکار کیا گئے تو جو عام شیعہ تھے نا وہ بہت کنفیز ہو گئے ایک خود ساتھویں امام کیونکہ ساتھویں امام کی امامت کی مخالفت کرنے والوں میں ان کے اپنے بھائی شامل ہے اب اگر بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی تو امام ہائی نہیں یہ غلط دعویٰ کر رہا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اب جب خود اسی خاندان کا بڑا جو سربراہ ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہو بھئی ایک دشمن اہل بیت یہ بات کہہ کہ میں ان کی امامت کو نہیں مانتا ہوں جیسے مولا کی امامت کا انکار کرنے والے وہ پھر بھی آدمی پہچان لیتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے وہ خود کیا ہے کہ ہم اس کی بات پر توجہ دیں لیکن یہاں ساتھویں امام کی امامت کا انکار تو چھٹے امام کے بڑے بیٹے کر رہے ہیں کی اہمیت تو ویسے ہی بہت ہوتی اور اسلام میں بھی بڑے بیٹے کا ایک خاص اسٹیٹس تو ہے باپ کی قضا نماز باپ کی قضا روزے اس پہ آتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے باپ کی میراس میں سے کچھ زیادہ حصہ ملتا ہے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں اور وہ بڑا بیٹا یہ کہہ رہا تو ایک تو وہ ابوچو کے ساتھ میں امام کی امامت یا حالات آج کا موضوع نہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مخالفت تو ہر امام کی ہوئی لیکن یہ دو اماموں کی مخالفت اس لئے ہم مومنین کو کنفیوز کر گئے یہ مخالفت کرنے والا خود بھائی ہے سگے بھائی نہیں یا نمائیں الگ تھی لیکن بہرحال بھائی اور دوسرا اٹھویں امام کی امامت بھئی ان کی امامت کا انکار کرنے والا بھی کوئی یزید یا حارون یا مامون یا مروان یا منصور نہیں ہے ان کے بابا کے وہ وکیل ہیں جنہیں ان کا باپ نام لے لے کے وکیل بنا کے گیا بھئی جیسے آج کل کے مراجع ہیں یہ بھی نائب امام ہے لیکن کسی کا نام نہیں ہے معصومین نے ایک اصول بتا دیا کہ جس میں یہ کوالٹیز ہوگی فعلی الہوام یا یقلدو اور لوگ اس کی دقلیت کریں نام نہیں لیا کہ یہ ہے ہمارا نائب لیکن ساتھوے امام نے تو نام لے کے کہا یہ میرا نمائندہ ہے مدینے میں یہ میرا نمائندہ ہے کوفے میں یہ میرا نمائندہ ہے بسرے میں اور اس طرح ساتھوے مقرر کر کے گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نمائندہ کہ یہ آٹھوے غلط پیانی کر رہا ہے دلیل اس کے لیے بڑی یعنی پیاری دلیل لے کر رہا ہے پیاری میں کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی جو شرن غلط ہوتی ہیں عوام کے ذہن اسے قبول کر لیتے ہیں وہ جو کل میں بات اسی سے شروع کر رہا تھا کل مناس علا قدر اقول ہے کبھی آپ غلط بات بھی کہیں لیکن عوام کے میار کے مطابق ہیں لوگوں کی عقل میں آ جاتا ہے اپیلنگ دلیل ہوتی ہے اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد مولا کی عظمت و فضیلت اور ردبے میں کوئی شک ہے تو مومن تو شک کر ہی نہیں سکتا خود آٹھوے امام کے کتنی حدیثیں اس حوالے سے ہیں یہ بھی آٹھوے امام کی حدیث ہے کہ میرے جد ایک دن میرے دادا کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یا علی میں نے جب اللہ سے خصوصی دعا مانگی تو تیرے لیے دعا مانگی کہ اے خدا پانچ جگہوں پر علی کو میرے ساتھ رکھنا وہ جو ایک مشہور حدیث اور اس کا جو کہ پہلا جملہ میری آج رات کے موضوع کا حصہ بننے والا ہے جب میں ابھی اپنی قبر سے اس حالت میں نکلوں یہ آٹھوے امام کے الفاظ ہیں کتاب کا حوالہ میں کل دے چکا ہوں اگرچہ ہر مومن جانتا ہے کہ کتاب میں کوئی حدیث آجانا دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح لیکن بہرحال یہ والی حدیث صحیح کہ جب میں اپنی قبر سے نکلوں اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا یہ لفظ کہنے کی رسول کو ضرورت نہیں تھی لیکن قبر کے حوالے سے جو پیغام بھی اس میں زمناً مل رہا کہ قبر اتنی ایک سخت چیز اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب میں قبر سے اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلوں تو آئے علی تم میرے ساتھ ہو اور اللہ نے میری یہ دعا قبول کر پیغمبر عام جملہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب میں میدان قیامت میں آؤں تو تم میرے ساتھ آؤ نہیں جب میں اپنی قبر سے اس حالت میں نکلوں کہ اپنے بالوں سے مٹی کو جھاڑ رہا ہوں اور اس میں وہ پیغام بھی آگئے کہ ہمارے اور آپ کے جسم جو قبر میں جا کے گلتے ہیں اور سڑتے ہیں نہ ہمارے سر ہوں گے نہ بال ہوں گے لیکن سیکنوں سال بھی گزر جائے نبی اور امام کا جسم محفوظ رہتا ہے لیکن یہ تو موضوع کہیں اور جا رہا ہے واپس آئی اور پھر مثلا یہ کہ جب پھر حساب کتاب کا موقع ہے میزان ترازو وہاں پر جب میں کھڑا ہوں تو اے علی تم میرے ساتھ و اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول کر اور جب اللہ مجھے میدان قیامت میں علم دے گا لوائے حمد تو وہ تیرے ہاتھ میں ہو یہ اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے دعا بھی قبول کر لی اور پھر جب مجھے کوسر ملے تو اس کو ساقی ساقی کا فریضہ تم ادا کرو اور اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی اور جب جنت میں میری ساری امت جائے تو قیادت تم کرو تم آگے چل رہے ہو تمہاری وجہ سے میری امت تمہارے پیچھے پیچھے جائے اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی یہ آٹھویں امام کی حدیث اور ایک نہیں حدیثوں کا ایک سلسلہ چلا رہا وہ بھی آٹھویں امام کی حدیث تھی جو کل میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے روک دی وہ بھی بہت مشہور حدیث ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں یہ تو پورا ایک جیسا میں نے کہا کشرا ہو سکتا ہے آٹھویں امام کی زبان سے اپنے دادا علی کے وہ فضائل جو پیغمبر نے بیان کی ہے اس میں یہ ایک حدیث بھی اور یہ حدیث میں بھی میں ایک وضاحت کل کر چکا ہوں ایک وضاحت میں نے آج تقریر کے شروع میں کر دی وضاحت نہیں کی اشارہ کیا کل میں نے کیا عرض کیا تھا کہ بعض اوقات دو معصومین اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایک تو جانتا ہے چیزوں کو دوسرا نہیں جانتا اور پھر میں نے رسول خدا کی مثال دی کہ سفر مراج میں جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا آئی یہ کیا بات کل آ چکی اور آج حضرت دعوت کا واقعہ دو فرشتے ہیں دونوں کو پتا ہے حقیقت کیا بلکہ یہ کہیے کہ کوئی کیس ہی نہیں بھئی فرشتوں کے پاس بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی سورہ سات ہاں سورہ سات یہ اس کا پورا اس میں واقعہ دو فرشتے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے ایک کہتا ہے میرے نائنٹی نائن بکریاں ہیں بھیڑیں نادیا بھیڑیں اور دوسرا کہتا ہے میری ایک بھیڑ ہے اور یہ میرا بھائی ہم دونوں بھائی ہیں یہ میری بھیڑ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے نہ اس کے پاس کوئی بھیڑ ہے نہ اس کے پاس کوئی بھیڑ ہے لیکن فرشتے اس طرح سے آ رہے ہیں کہ جیسے واقعاً کوئی ایک سیریس کیس ہے کیونکہ مسئلہ وہاں دعوت کا انتحان تھا تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے رسول اکر یہ آٹھوے امام فرما رہے ہیں اچھا یہ جو حدیث ہے آٹھوے امام کی یہ والی یہ حدیث بھی تقریباً اسی انداز کی ہے اور اس کے بعد جو اب حدیث میں پڑھوں گا آج کی رات کی وجہ سے آ شب جمعہ دو راتے پہلے جو میں اعلان کر چکا تھا وہ حدیث بھی اسی انداز کی ہے جس انداز کی حدیث سے سلسلت الزہب ہے ہمارے ایک حدیث ہے نا گولڈن چین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود حدیث کا پیغام جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم جو ہے اس کے راویوں کے نام ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے بہت مشہور ہے اس لیے کہ آج بھی ہمارے تمام مشتہدین یہ لکھتے ہیں کہ اگر مردے کو عذاب قبر سے بچانا ہے یا کم از کم اس کے عذاب میں کمی لانا تو اس کے کفن کے اوپر حدیث لکھو کے نہ لکھو اس کے راوی لکھو راوی یعنی چین آف نیریٹر راویوں کے سلسلہ اوہ مشہور ہے اٹھ میں نے کہا کہ مجھ سے میرے بابا نے اور ان سے ان کے بابا نے اور یہ سارے معصوم راوی چلے آ رہے ہیں صرف یہ ہے کہ آخر میں دو راوی اور بڑھ گئے یعنی پھر دادا نے اور دادا نے پھر اپنے والد سے اور انہوں نے چوتھے سے اور انہوں نے تیسرے سے اور انہوں نے مولا سے انہوں نے رسول خدا سے سنا اب جو دو حدیثے میں پڑھنا وہ یہاں جا کے رک جاتی ہے لیکن جو حدیث ہے سلسلہ تو زہاب ہے اس کے اندر ہے کہ رسول کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے سنا جبرائیل کہتا ہے میں نے خود اللہ سے سنا یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے نا یہ خود راویوں کے نام ہی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی دور کرنے کے لیے کافی ہیں بلکہ روایت کا یہ جملہ ہے جسے ہمارے مراجع بھی لکھتے ہیں اپنے کتاب میں کہ یہ تو ایسے راوی ہے اصل حدیث نہیں خالی راوی کہ یہ حدیث کے راویوں کے نام پانی پہ پڑھ کے اگر کسی مجنون کو بھی پلاو گے تو صاحبِ عقل ہو سکتا ہے تو یہ جو سلسلہ سلسلہ تو زہب کہلاتا ہے زہب یعنی آپ کو پتا ہے سونا سلسلہ مانی وچے ہیں جو گلے میں عورتیں نیکلیس یا ہار پہنتی راویوں کا اب وہ تو دو حدیث ہیں جس کے اندر راویوں کا ہی سلسلہ دونوں حدیثیں آٹھ میں امام سے آٹھ میں سے شروع ہوتی ہیں دونوں ایک وہ حدیث ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے شہرِ نیشہ پور میں امام جب پہنچے تھے امام کہ قال اللہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخلہ حسنی امینہ من عذاب یہ آٹھ میں امام نے نیشہ پور میں حدیث ارشاد فرمائی تھی پہلے راویوں کے نام لیے اور اس کے بعد کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے جو اس میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا اور انہی آٹھ میں امام نے انہی راویوں کے نام کے ساتھ جس میں آخر میں رسولِ خدا کے بعد جبرائیل ہیں جبرائیل کے بعد اللہ وہ حدیث ارشاد فرمائی جو آج مشہدِ مقدس میں آٹھ میں امام کی ذریع کے سرانے دیوار پہ لکھی ہے پہلی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے دوسری حدیث ہے ولایت علی ان حسنی ومن دخلہ حسنی امینہ عذابی علی کی ولایت میرا قلعہ ہے جو اس میں آ گیا وہ ہر عذاب سے بج گیا یہ دو حدیثیں سلسلت و زہب کہلاتی ہیں اور جیسا ہے کہ میں نے کہا کہ جتنا ان کا اہم پیغام جتنا اہم ایک کا پیغام توحید پورے اسلام کی بنیاد اساس فاؤنڈیشن توحید اور دوسرے کا دوسرے کا پیغام ولایت علی پورے اسلام کے حفاظت کا نام ہے ولایت علی دو بہت اہم حدیثیں لیکن راویوں کے اب جو دو حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی راویوں کے یہی نام مگر ایک فرق کے ساتھ کہ یہ رسول کے نام پر رک جاتی ہیں حدیث آگے جبرائیل اور جبرائیل نے اللہ وہ یہ دو راویوں کے نام نہیں ان میں سے پہلے والی حدیث آٹھویں سے شروع ہوتی اس کے بعد جو حدیث میں پڑھوں گا وہ مزید ایک اضافہ ہے وہ نوے سے شروع ہوتی نوے نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا اور پھر میرے بابا نے اپنے بابا ساتھویں سے اور انہوں نے اپنے بابا چھٹے سے اور وہ سلسلہ تو پہلے یہ حدیث سن لیجی جو بالکل سلسلہ تو زہب کی طرح کی ہے صرف اس فرق کے ساتھ کے آخر کے دو راوی نہیں ہیں اور وہ یہ کہ ایک دن یہ راوی آٹھ میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا ساتھ میں سے انہوں نے چھٹے سے انہوں نے پانچ میں سے انہوں نے چوتھے سے انہوں نے آقا حسین سے انہوں نے مولا ایک کائنات سے یہ سنا کہ ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہا تھا یا اچانک ایک آدمی ہمارے سامنے آ گیا قد اس کا لمبا تھا اور اس کے دونوں شانیں بہت چوڑے تھے اور گھنی داری تھے یہ خود مولا کے الفاظ ہے اور اس نے آقے پہلے رسول خدا کو سلام کی السلام علیکہ یا رسول اللہ اور اس کے بعد اس نے مجھے سلام کی السلام علیکہ یا رابعہ خلفائلہ اللہ کے خلیفہ میں چوتھے آپ نے میرا سلام یہ سلام کرنے کے بعد یہ سلام کرنے کے بعد بہت مشہور حدیث ہے مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے یہ سلام کرنے کے بعد اس نے رسول خدا کو دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ جو میں نے کہا اور جس طرح سلام کیا یہ صحیح کہا نا پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا جو غدیر خم کے مجمع میں ایک لاکھ بھی سزار مسلمانوں نے کہا تھا اور قرآن میں بھی کئی جگہ پیغمبر نے کہا بھلا ہاں بلکل تم نے ٹھیک کہا یہ جیسے ہی سنا یہ سن کے بعد نہیں چلا گیا اب ایک مرتبہ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جب دو معصوم بات کر رہے ہو تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک جانتا ہے اور ایک نہیں جانتا یہ اس لیے ہے کہ ہمیں کیسے بتایا جائے تو مولا کہتے ہیں اور کس طرح کہتے ہیں کہ آٹھوے کہہ رہے ہیں میرے بابا ان کے بابا ان کے بابا آقا حسین آقا حسین اپنے بابا علی سے یہ نقل کر رہا ہے کہ میں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے مجھے چوتھا کہے کہ سلام کی اور آپ نے تصدیق بھی کر دی تو یہ سلام کا مطلب کیا تھا اور آپ نے تصدیق کیسے کی کہا یا علی یہ کہنے والے نے جو کہا وہ قرآن سے کہا کیونکہ قرآن میں صرف چار خلیفہ کا ذکر ہے جن میں چوتھے تم پہلے آدم یہ پیغمبر خود پیغمبر یہ جملے ہیں بہت مشہور ہیں اس لئے میں تیجی سے بڑھ رہا آدم کی خلقت کی انہی جائلن فیل ارز خلیفہ آدم کے لئے لفظ خلیفہ آیا وہ پہلے خلیفہ پھر حضرت موسیٰ کی دعا اخلف نہیں اے خدا حارون کو میرا خلیفہ بنا حارون کے لئے لفظ خلیفہ آیا یہ دوسرے خلیفہ تھے پھر دعوت یا دعوت انہ جعلنا کا خلیفتن فیل ارز ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا تو یہ تیسرے خلیفہ قرآن میں ہیں اور پھر آئے علی تم آگئے کہ جب یہ کہا یا یو رسول بلک ما انزل آئے لیکم رب بیک تو یہ تمہاری خلافت یہ چوتھے خلافت قرآنی ہو گئی کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ مجمع ڈرتا ہے کوئی نعرہ لگانے سے کہ مولانا ڈانٹ نہ دے نہیں ڈانٹیں ہوتیں گے نعرہ تو یہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہے کہ قرآن میں چاری خلیفہ ہیں اور اس اعتبار سے چوتھے ہیں لیکن یہ پوری روایت بازار مدینہ کے واقعے سے آخری جملے تک جو ابھی نہیں آیا آخری جملہ ابھی نہیں آیا تو جس وقت مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھے چوتھا کہہ کر گیا اور آپ نے تصدیق بھی کر دی تو کیا ہے تو پیغمبر نے پہلے بتایا اجابی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اور آپ قرآن جانتے ہیں اور مولا نہ جانتے ہیں یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچتا اس لیے سوال کیا پھر رسول نے کہا کہ آئے علی تم نے پہچانا یہ کون تھا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے کہ یہ خضر نبی تھے جو تمہاری خلافت کا اعلان بازار مدینہ میں کر کے گئے روایت بازار کی ہے بازار میں ہر وقت مجمع رہتا ہے تو اب یہ یہ بھی آٹھویں امام کی حدیث تو میں یہ ارث کر رہا تھا کہ اس طرح سے جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور کسرت کے ساتھ آٹھویں امام نے فضائل بیان کی تو میں نہیں بھولا کہ میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی تھی تو اب یہ ہے کہ مولا کی فضیلتوں میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن اب ان فضیلتوں کو سہارا بنا کر اگر کوئی غلط دلیل جذباتی انداز میں پیش کریں تو ہم مومن جو ہے بہہ جاتا ہے اس کی اندر کل لیمو ناس علا قدر اقول اہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو پیغام تو دیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو لیکن پائدہ اٹھاتا ہے شیطان بھی اب یہ کہا جائے دیکھو علی اتنے افضل علی کے یہ عظمت علی سے بڑا کوئی ہے نہیں علی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز بغیر ذکر علی کے اور اس کے بعد پہ نماز میں تبدیلیاں کی جائیں تو اب یہ جذباتی دلیل ہے جذباتی دلیل ہے اور مومنین کرام کے اس جذبے اور اس عقیدے اور اس محبت علی کی وجہ سے اس طرح بنا دی گئی ہے کہ بہت سے لوگ سوچے سمجھے بغیر اس کو قبول کر لیتے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اسی انداز کی باتیں آٹھویں امام کی امامت کے شروع میں ہوں اور وہ وہی میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ دو امام ایسے ہیں جن کے وقت یہ دلیل استعمال ہوئی ایک چوتھے امام ایک آٹھویں امام کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بچا لیا جبکہ وہ قید قید خانے میں تھے یا اپنے گھر میں تھے اور ساتھویں امام قید خانے میں اور اللہ نے ان کو نہ بچایا اور اللہ نے بچا لیا اگر بچا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ اور اگر وہ زندہ آئے تو جب تک کہ ساتھویں زندہ ہے کوئی آٹھویں آ نہیں سکتا یہ آٹھویں کہاں سے آگئے یہ دلیل کون لوگ دے رہے ہیں اب میں دورانہ نہیں چاہتا مجمعہ تو کم از کم تین گناہ ہو چکا ہے اس وقت سے جب سمیہ نے بات چھڑی تھی اب یہ دلیل دے رہے ہیں وہ وکیل جو خود سے وکیل نہیں بن گئے ان کا نام لے لے کہ ساتھ میں نے کہا یہ میرا نمائندہ یہ میرا نمائندہ تمہیں کوئی مسئلہ پیشہ اس کے پاس جاؤ تمہیں خمز دینا ہو اس کو جمع کراؤ یعنی اتنا ایک طرح سے امین ٹرس پر تھی اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں سب نہیں لیکن چھوٹی تعداد بھی نہیں ایٹی پرسن اب یہ پہلا امتحان آٹھ میں امام کو اپنی امامت کے شروع میں دینا پڑا بابا کے وکیل جو عمر میں بھی ساتھ میں امام سے بڑھے ہیں اور ماسومین عمر میں اپنے باپ کے اصاب کو چچا کہہ کے خطاب کرتے ہیں جن کو آج تک آٹھ میں امام چچا کہا کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں بھائی کہہ رہے ہیں جو شروع میں بات آگئی ہے وقت نہیں ہے کہ دوراؤں اور یہاں جن کو چچا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہی نہیں یہ پہلا امتحان دیا پھر کس طرح سے آٹھ میں امام نے اس مسئلے کو حل کیا وہ ایک لمبی بحیث ہے لیکن بہرحال آخر میں حل ہو گئے لیکن جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہوا ہے دوسرا امتحان شروع ہو گیا اور یہ دوسرا امتحان اس لئے اور زیادہ خطرناک ہو گیا کہ یہ گھر والوں کی طرف سے شروع ہوا ہے وہی جو میں نے کہا کہ جب بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے سگے بھائی یا سوتیلے لیکن خونی رشتے دار والے بھائی وہ آٹھ میں امام کے ساتھ مسئلہ پیچھ آیا جب نوے امام پیدا ہو گئے اس وقت آٹھ میں کی عمر ہو گئی تھی پہتالیس سال اہل بیت کے گھرانے میں پہتالیس سال پک پہنچتے پہنچتے تو انہا تینہ کلکوسر کا وعدہ کسرتی اولاد کی شکل میں نظر آنے لگتا اب پہتالیس سال کی عمر تک آٹھ میں کے یہاں کوئی اولاد نہیں اب جب اولاد نہیں اور یہ جملہ میں اس لئے کہہ دوں کہ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں معصومین کی زندگی کا ایک بڑا غلط کنسپٹ وہ فاقے کر کے زندگی گزارتے تھے لیکن مجبوری کے فاقے نہیں تھے ان کے باس کائنات کی ہر نعمت ظاہری طور پر بھی تھی چنانچہ آٹھ میں امام کی اتنی پروپرٹی تھی اتنی پروپرٹی تھی اور اتنا بڑا بزنس تھا اور اتنی سواریاں تھی آج تو فرض کی جا آپ کسی مومن کے گھر میں جائیں اور دس گھاڑیاں کھڑی ہوں تو آپ حیران ہو جائیں وہاں اگر پچاس گھوڑے کھڑے ہیں تو سمجھے پچاس گھاڑیاں تو اب اتنی پروپرٹی اب تک اولاد نہیں ہوئی تو اب ان کے دلوں میں لالچ آگئی جن کو یہ جائداد مل سکتی ہے اگر کوئی انسان مر جائے اس کی نہ اولاد ہو نہ والدین تو جائداد جاتی ہے بہن بھائیوں کو چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں کہ آدمی نظر انداز کر اب بہن بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر اتنی ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ معصومین کے عمر تقریباً پچاس سو ساٹھ کے بیچ میں رہتی تھی تو اب یہ ہے کہ عمر اتنی ہو گئی ہے کہ انقریب جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے خاندان امامت میں یہ جکا تو اب انقریب دنیا سے جانے والے ہیں تو یہ جائداد ہم کو ملے گی اور ہو گئے نوے امام دنیا کے سامنے آ گئے اولاد ہو جائے تو جائے اکیلی ایک اولاد کیوں نہ اور ساری جائداد اس کی وہ بھائیوں کی اور بہنوں کی امیدوں پر پانی بھر گئے اب خاندان میں اختلاف پڑ گئے آدھے بھائی اور آدھے بہنوں نے نوے امام کو آٹھوے کا بیٹا ماننے سے انکار کر اب اس میں جو بھائی بہنوں کی بات ہو رہی ہے کس کے بھائی بہن آٹھوے کے اس میں معصومہ اکم جیسی صاحب فضیلت خاتون بھی ہے تو ایک وہ گروہ بن گیا بھائی بہنوں میں جو مکمل آٹھوے امام کے ساتھ لیکن بھائی بہنوں کی زیادہ تعداد ایک آدھ نہیں زیادہ تعداد وہ جب پروپٹی کا اور پیسے کا پیسہ بہت بری چیز آدمی یعنی بھائی بھائی کے درمیان تلوار چل جاتی بلکہ تو ایسے کیسز بھی آج کل سننے کو آ رہے ہیں پاکستان میں کہ بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں کہ بڑے میاں کسی طرح ٹلتے ہی نہیں ہیں کم ملے گی ہمیں جائزہ جب ہم خود بھوڑے ہو جائیں خاندان اہلی بیت میں بہت واضح مثال نوے کو آٹھوے کا بیٹا ہی نہیں مانا کیونک بیٹا مان لوگے تو ساری جائزہ ان کو جائیں اور پھر وہاں اللہ بھی یہ امتحان اللہ نے بھی امتحان لے لیا اور وہ یہ کہ اہلی بیت کے گھرانم ہیں بڑے ہوں کے چھوٹے سب کے چہرے بہت ہی چمکنے والے چہرے ہوتے ہیں چاندی کی ذرہ سے خوبصورت گورے نوے امام کا رنگ ذرہ سے دبتا ہوا تھا جو پورے خاندان اور خاندان سے مطلب خالی وہ لوگ نہیں جو چلی آرہی ہے پوری ایک وہ فیملی ٹری والے پچھتینی رنگ اس سے بالکل مختلف تو اور زیادہ ان کو موقع مل گیا باتیں کرنے کا کہ یہ ان کا بیٹا ہی نہیں اچھا ان کا بیٹا نہیں ہے تو یہ کیوں یہاں آگے کہا کہ ہم سے آٹھ میں پہ کون الزام لگا رہا ان کا اپنا بھائی کون الزام لگا رہا ان کی اپنی بہن سب نہیں کہا کہ یہ ہم سے اتنا جلتے ہیں کہ ہمیں جائداد سے محروم کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے ایک بچے کو لیا ایڈاپٹ کر لیا اور اپنا بیٹا کہہ کے مشہور کر دیا تاکہ جائداد اس کو ملے ایڈاپٹیٹ سن کو جائداد نہیں ملتی ہے اگر ایک آدمی کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن چونکہ میں لاولد ہوں اس لیے میں اس کو ایڈاپٹ کر رہا ہوں جائداد بھی نہیں ملتی ہے کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں بنتا چنانچہ جس نے اگر ثواب کی نیت سے بھی اور چونکہ اولاد نہیں ہیں اس نیت سے بھی کسی بچے کو یتیم بچے کو ایڈاپٹ کر لیا بڑی نیکی کا کام کیا لیکن جیسے یہ بالک ہوگا اس کے لیے اپنی ماں سے پردہ واجب ہو جائے یا دوسرے حرقات میں ماں کے لیے اس سے پردہ واجب ہو جائے اب ماں سے مراد وہی ہے کہ جو ایڈاپٹے ہیں یا لڑکی کو اگر ایڈاپٹ کیا تو جیسے ہی وہ نو سال کی ہوگی تو اس کے لیے اپنے باپ سے پردہ واجب ہو جائے بہت ساری چیزوں کی تفصیل میں گئے بغیر لوگ عمل کر لیتے ہیں بعد میں بہت پشتاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو ہم فض گئے آپ کوئی راستہ نکالی خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے آٹھویں امام کے بارے میں لیکن آج کی رات کا بھی ایک موضوع ہے تو خلاصہ یہ یہ آٹھویں امام کو دوسرا امتحان دینا پڑا اب ذرا دیکھیں پہلا امتحان بھی دینا پڑا جو تقریباً چچا کے سٹیٹس پہ لوگ تھے اور اتنے قابلِ بھروسہ تھے کہ ساتھویں نے نام لے لے کہ ان سے کہا ان کے بارے میں کہا کہ تم ان سے رجوع کرو اور وہی خلاف ہو گئے اور کیسا الزام لگا دیا کہ جھوٹا دعویٰ امامت کر رہے ہیں نوزو بللہ آٹھویں وہ امتحان دیا تو یہ جھوٹا دعویٰ آگیا کہ جسے ہی اپنا وارث قرار دے رہے ہیں نوہ امام وہ امام نہیں کیونکہ ان کا بیٹا ہی نہیں ان کا بیٹا نہیں ہے تو امامت بھی وہاں نہیں یہ ہم اور آپ سورہ انقبوت کی جو آیت میں پہلی مجلس سے پڑھ رہا ہوں آج ساتھویں مجلس ہو گئی ہے تو ہم اور آپ قرآن کہتا ہے تمہارا امتحان لیں گے تو ہم اور آپ کیا ہیں ابراہیم دعوت حتی ماسومین حتی آٹھویں امام ڈبل امتحان یہ تو میں نے دو بڑے امتحان بتایا باقی جو ہیں وہ تو ہی اپنی جگہ پر مگر ان سارے امتحانات کے درمیان آٹھویں اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کو ایک پیغام بار بار دے رہا کسی کا جوان بیٹا مر گیا آج بھی جتنی حدیثیں اب تک میں نے پڑھیں ابھی تک وہ سب اسی کتاب سے ہیں جو شیخ صدوق نے لکھی اچھا وہ کتاب کی جو حدیثیں ہیں پھر وہ حدیثیں دوسری کتابوں میں پھیلی شیخ صدوق نے کتاب خسال میں بھی کافی حدیثیں کوٹ کی علامہ مجلسی نے تقریباً اس کتاب کی ساری حدیثیں بحار الانوار میں پھیلا کے بیان کر دی تو یعنی خالی ایک حوالہ نہیں حوالے بہت ہیں ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اور چاہد مجلس عام لوگوں کی مجلس میں اس کی ضرورت بھی نہیں اس لیے میں زیادہ حوالے نہیں دے رہا یہ حدیث نے دیکھا کہ اس کا بوڑا باپ یہ ابو ذار قفاری کا واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا لیکن یہ وہ واقعہ نہیں ہے ویسے ہی بوڑا باپ جوان کے لاشے پہ بیٹھا وہ رو رہا دو دن یا تین دن پہلے ایک حدیث آئی تھی کہ وہ کیا رو رہا ہے فرشتے روتے ہیں جب کسی بوڑے باپ کا جوان بیٹا مر جائے تو فرشتے روتے ہیں لیکن باپ تو بہرحال روئے گا اور فرشتوں سے زیادہ روئے گا اور امام نے اس کو دیکھ کر کہا اس پر رو رہا اور اس کا خیال نہیں کرتا کہ جہاں یہ گیا ہے ایک دن تُو بھی وہیں پہ جائے گا اس کے لئے کوئی تیاری کی بیٹا مر گیا ہے پرسے کا وقت ہے اس کو تسلی دینا ہے جلاسہ دینا اور امام کہہ رہا ہے کہ یہ تو گیا تو گیا تو بھی تو جانے والا وہیں جانے والا ہے جہاں یہ گیا ہے تو کیا تُو اس کے لئے تو کوئی تیاری کر کے بیٹھا اور تیاری کسے کہتے ہیں یہ بھی آٹھویں امام نے بتائی البتہ یہ وہ حدیث جو میں نے کہا کہ ایک راوی اس میں شروع میں بھہ جاتا ہے آخر میں دو راوی کم ہے آخر والے راوی تمہیں بار بار بیان کریں شروع کا راوی بھی بتا دی کہ یہ حدیث اصل میں نوے امام سے آئی اور کس نے سنی ہے نوے امام سے وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے شاہ عبدالعظیم حسنی تحران میں جو ایک زیارت ہم کرتے ہیں خاص شاہ عبدالعظیم کی وہ ہیں نوے امام کے صحابی اور انہوں نے یہ فرمایا کیونکہ بہت اہم شخصیت ہے ورنہ راوی کے لیے لفظیں فرمایا نہیں آتا امام کے ساتھ لیکن کیونکہ یہ خود ایک بہت اہم شخصیت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نوے امام کی جب میں صحبت میں گیا تھا تو ان سے یہ جملہ سنا کہ نوے مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میرے بابا آٹھویں نے یہ کہا اور پھر وہ سلسلہ چلا آٹھ ماہ ساتھ ماہ چھٹا چوتھا تیسرا امام حسین اور مولا علی مولا علی پہ سلسلہ رکا نہیں رکا مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول سے سنا ابھی رک گیا مولا یہ فرمات حدیث بہت مشہور ہو گئی ہے آج کل اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا پھر بھی پڑھوں گا ضرور مولا نے کہا کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ رسول خدا کی زیارت کو گیا یعنی شہزادی کے ساتھ مولا اور شہزادی دونوں مل کر ایک صدیق ہے صدیق اکبر ہے اور ایک صدیق اطاہرہ یہ صدیق اکبر وہ صدیق اطاہرہ اسے ملنے جا رہے ہیں جنہیں کافر انہوں نے بھی صادق و امین کہا سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے ہیں مولا شہزادی ایک ونین کے ساتھ رسول خدا کے خدمت میں گئے فاطمہ کے بابا ہیں علی کے ظاہری اعتبار سے خصو برنہ علی کے بھی بابا ہیں وہ ابو القاسم والا نکتہ جو میں کل بیان کرتے کرتے رک گیا اور آج بھی رک گیا کیونکہ وقت نہیں ہے خیر جب وہاں پہنچے اب یہ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ باپ کے سلام کے لیے حاضر ہوتی عام بیٹیاں بھی اب شہزادی جو گئی ہیں تو دیکھا کہ رسول خدا زمین پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں بہت گریہ کر رہے ہیں عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھے باپ سے ملنے کے لیے جائے گھر میں پہنچے دیکھا کہ باپ زمین پہ بیٹھا وہ رو رہا ہے کیا حالت ہوگی یہ کام بیٹی بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں کوئی اس میں شکھی نہیں گھبرا گئی شہزاد یعنی کائنات کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے فاطمہ کبھی نہیں گھبرا گئی سابرہ لیکن باپ کو روتا دیکھے مولا کائنات گھبرا گئے دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں تب وہ حدیث شروع ہوئی جو شب جمعہ کی وجہ سے میں آج مختصر کر کے اس لیے پڑھ رہا کہ خواتین زاکرات نے یہ حدیث عورتوں کو بہت زیادہ سنا دی اور مرد حضرات بھی سنتے پیغمبر نے کہا کہ آئے علی اور آئے فاطمہ مجھے اس وقت میراج کا سفر یاد آ رہا اور اس میراج کے سفر میں میں نے اپنی امت کی گیارہ عورتوں کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ جب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے اختیار رونے لگتا ہوں رو رہے ہیں رسول خالی حدیث نہیں سنا رہے ہیں روتے بھی سنا رہے ہیں شہزازی نے طلب کے کہا تو بابا آپ نے امت کی عورتوں کو کس حالت میں دیکھا اب پوری حدیث آپ کو یاد آگے لیکن یہاں پہ دو چھوٹے فارمولے سن لیجے پھر میں حدیث کو آگے بڑھاؤں گا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ ہمارے اصول سے ہمارے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حقیدہ اصول دین شامل ہے کہ اللہ عادل ہے اور عادل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جرم دو آدمیوں نہ کیا ہے تو دونوں کو ایک جیسی سزا ملیں اگر جرم ایک جیسا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو بعض مسلمانوں کا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے وہ چاہے تو یزید کو بھی جنت میں بھیج سکتا ہے اور چاہے تو میں نام نہیں لینا چاہتا بڑی قابل اترام شخصیت کو بھی جہنم میں بھیج دے وہ اللہ جو چاہے کرے ہمارے اللہ عادل ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سنداز سے علیہ نظام چلائے گا تو جو جرم عورت نے کیا وہی جرم اگر مرد نے کیا تو یہ حدیث مردوں کے لیے ایک بات دوسری بات دوسرا فارمولہ دیکھیں وقت میں نے تھوڑا میں وقت ضائع بھی کر دیتا ہوں خود میں مانتا ہوں دوسری بات مردوں کو مردوں کو تو نہیں کہیں گے ہم بیٹوں کو جائداد میں بیٹیوں سے ڈبل حصہ ملتا تو ذمہ داری بھی ڈبل ہوتی ہے اور شاید اس حوالے سے پھر سزا بھی ڈبل ہو کئی چیز کئی مسئلے ہیں اسلام کے چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا جہاں ایک ہی جرم کی سزا عورت کے لیے کم رکھی ہے مرد کے لیے زیادہ رکھی اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں چلا جائے وہ واجب القتل ہے اگر مرد ہے عورت قتل نہیں ہوگی وہ جیل میں ڈالی جائیں جرم دونوں نے ایک جیسا کیا ہے اور مثالیں دوں گا تو آج جو اصل موضوع ہے وہ رہ جائے تب مرد اگر جائدات میں ڈبل حصہ لے جاتے ہیں تو امام نے کہا نا کہ ذمہ داریاں بھی ڈبل ہیں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے ابو حاشم جعفری بہت مشہور صحابی گیاروے سے نقل کی اور کہا مولا مگر یہی جواب تو چھٹے نے دیا تھا تب امام نے کہا کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے جو وہ کہیں گے وہ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہی وہ کہیں گے ایک ہی سوال تھا اور وہ یہ تھا کہ مردوں کو ڈبل حصہ کیوں ملتا ہے کہ نان و نفقے کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے عورتوں کو بالکل اس سے بری کیا ہوا ہے تو اگر فیسلیٹیز زیادہ دی جا رہی ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ ہے تو مردوں کو یہ ڈبل سزا مل اب ایک زمنی بات سن لیجی آٹھویں امام کے ایک بھائی ہیں زید جو تاریخ میں کہلاتے ہیں زید النار اب آپ کو پتہ ہے کہ نار مانے آگ یہ زید النار کیوں کہلاتے ہیں اس کی دو وجوہات کتابوں میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جب مامون رشید کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا کہ زمانے میں جب آٹھویں امام آ چکے تھے مرو مدینہ خالی تھا انہوں نے مدینہ کے اندر امامت کا دعویٰ نہیں کیا بغاوت کا اعلان کر دیا کہ وہ حکمران ظالم ہے تو میں اس کے خلاف اعلان کر رہا ہوں اور پھر جتنے بھی مامون کے ماننے والے مدینے میں تھے ان کے گھروں کو آگ لگا دی تو مشہور ہی ہو گئے زید النار یا مدینہ ہے یا بسرہ بہرحال شاید بسرہ ہے کنفیوز ہو رہا ہوں میں لیکن بہرحال جس شہر میں انہوں نے اپنا موومنٹ شروع کیا پہلا کام یہ کیا کہ اباسیوں کے گھروں کو آگ لگا تو مشہور ہو گئے آگ والے زید آگ والے زید کیونکہ زید نام کے پچاس آدمی ایک وقت میں ایک شہر میں رہتے ہیں اچھا ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ نہیں یہ بڑے خودصورت ان کا چہرہ جو تھا وہ آگ کی طرح سے چمکتا تھا اس لیے زید النار جو بھی ہو پھر آخر اتنی بڑی حکومت سے ٹکرانا آسان تو نہیں تھا نا چنانچہ آخر میں گرفتار ہوئے گرفتار کر کے مرب لائے گئے کیپیٹل مامون نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ کا بھائی ہے میں اس کے مارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا یہ آپ کے حوالے جو دل چاہے آپ کا آپ کیجئے چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں سزا دینا چاہیں سزا دیں واقعہ لمبا نہ ہو جائے خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ یہاں پہ پہ پہنچے تو یہ شہر والوں کے لیے ایک امام زادہ آٹھوے امام کو دیکھ رہے ہیں پھر ایک اور امام زادہ آگئے بڑی عزت مل رہی سعدات اکرام کا ہاں چھوما جا رہا ہے لوگ پہر چھوتے ہیں ہمارے آج بھی سندھ و پنجاب میں کلچر ہے پہر چھونے کا بڑی عزت مل رہی اور یہ ہر مائفل میں بیٹھ کے کہنے تم لوگ کیا ہو تم سارے کے سارے امتی ہو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے آگئے ہم رسول کی اولاد ہیں ہمارے لیے جہنم کی آگ حرام علاق عقیدت میں سن لیتے ہیں آٹھوے امام کو اطلاع مل کہا اچھا اب اگر کہیں یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے اسی وقت بتانا شہر بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے پہلے زمانے مولا مولا آج بھی وہ ایک محفل میں بیٹھے یہ بات کہہ رہے ہیں آٹھوے امام پہنچے اور کتنے غضبناک کہا جو تم کہہ رہے ہو یہ اسلام نہیں اسلام کے اندر اللہ کے بات ردبہ تقوے کا ہے پھر وہ جملہ کہا اٹھوے امام جو کہتے ہوئے امام کا جملہ دوہراتے ہوئے میرا جسم کام اٹھتا لیکن وہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہا کہ ہمیں بھی اگر فضیلت ہے تو تقوے سے اگر کوئی تقوے میں ہم سے آگے نکل جائے اگر کوئی نکل جائے جیسے اللہ نے کہا تھا نا موسیٰ اگر یہ پہاڑ رک جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو اللہ کو کجھ ایک ہی نہیں سکتا وہ پہاڑ رک نہیں سکتا کہا اگر تقوے میں کوئی مجھ سے آگے نکل جائے تو مجھ سے زیادہ صاحب فضیلت بنے گا یہ تم کے عقیدہ پھیلارہے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں امام کی اولاد ہیں تو جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے یہ ردبہ صرف امام کی اس اولاد پر ہے جو معصوم ہے اور جناب زینب کا نام لیا یا ان کی طرح سے تم اس میں نہیں آتے ہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں دوگنا و عجر دے گا کیونکہ تم نے ایک تو نیکی کی پھر پیغمبر کی عزت بچائی اور اگر گناہ کرو گے تو اللہ تمہیں ڈبل عذاب دے گا ایک تو تم نے گناہ کیا ہے پھر تم نے پیغمبر کی عزت کو ختم کیا ایک عام آدمی یہ بردات نہیں کر سکتا کوئی مجھے دیکھ کر کہے اچھا مولانا صاحب آپ کا بیٹا تو شرابی یہ عام آدمی کا بیٹا شرابی اور میلا بیٹا شرابی وہ بہت فرق ہو جاتا ہے کس طرح ٹاٹا کے ڈبل سزا اب آئیے اصل حدیث کی وضاعت میں دو تین باتیں تھی کیونکہ جب یہ حدیثیں پڑی جاتی ہیں مرد بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گھر جا کے اپنی بیویوں سے ٹونٹنگ شروع کر دیتے ہیں مومن کا مزاق تو چلے چل جائے گا مزاق سے زیادہ پیغمبر نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے میراج کی رات دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جنہیں ان کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا آئے اور وہ چیخ پکار کر رہی ہیں بال بال کھینچے نا وگ وگ نہ لگی اور نہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی لیکن اگر اصلی بال ہیں اور وہ کھینچ جائے بالوں سے باندھا گئے اور میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے اس میں رسی سے ان کو باندھ کے لٹکائے گئے زبان سے اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ان کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ ان کے آدھا جسم پیر وہ جہنم کے کھوے کے اندر جال رہے ہیں وہ جل رہی ہیں پیغمبر نے تفصیل بھی بتائی لیکن اس وقت تفصیل بتانے کا وقت نہیں رہا ایسا نہیں ہے کہ میں مجمع سے ڈر کے یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں نہیں یہ تو میری زندگی بر کی محنتوں کا خلاصہ ہے وقت آج نہیں رہا اور پھر بیٹی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایسی کہ جسے ایک جہنم کے ایک صندوق میں بند کیا گیا وہ اندھی بھی ہے وہ گونگی بھی ہے وہ بحری بھی ہے اور جزام اور برس کے مرس سے اس کے جسم کا گوش گل گل کے گر رہا اور وہ فریاد کر رہی اور میں نے پھر دیکھا کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں پورا آگ میں رکھا گیا جیسے باربیو کی آئیٹم کو آپ اس طرح آگ میں رکھ کے الٹتے پلٹتے ہیں اور ان کا گوش کارٹ کارٹ کے ان کو کھلایا جا رہا اور پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جن کا جسم گدے کا ہے سرخنزیر یعنی سور کا اور ان کو موہ کے راستے سے سختری نظار دیا جا رہا پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جو کتے کے شکل میں آئی اب ذرا دیکھیں اصل حدیث لوگ بھول جاتے ہیں مزاق جب اڑاتے ہیں کس کا بظاہر میرا مزاق اڑاتے ہیں اصل میں امام کا مزاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ کا مزاق اڑا رہے ہیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں یہ دیکھیں کہ مولانا کتہ نہیں کہا ہوگا پیغمبر نے کتیا کہا ہوگا دیکھیں اب یہ اردو زبان کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں وہ پوری حدیث اور رسول خدا اور شہدادی فاطمہ کا مزاق اڑا رہے ہیں پیغمبر نے کہا کچھ عورتوں کا دیکھا وہ کتے کے شکل میں آئیں اور ان کے جسم میں ایک طرف سے آگ داخل کر کے دوسری طرف سے نکالی جاری اور پورا جسم ان کا اندر سے جل رہا کہاں تو رسول رو رہے تھے اور کہاں مولا کائنات اور شہدادی دونوں پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کب یہ بھی رونے لگے وہ یاد ہے نا آپ کو وہ بڑیہ رو رہی تھی تو وہ نابی نہ آئے تو انہوں نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا تو وہ بھی رونے لگے تو بلال آئے تو کہاں میں تمہاری مدد کروں گا بلال بھی رونے لگے وہ واقعہ ذرا مزاق والا ہے یہ واقعہ بہت سیریس اور روتے روتے شہدادی نے کہا عورتوں کا تذکر آئے نا تو طلب کے سیدہ نساء عالمین عورتوں کی سردار بابا آخر یہ ہوا کیسے اس میں دو تین چیزیں میں نے اس لئے چھوڑ دی کہ وہ بچے بھی مجلس میں بیٹے ہیں ممبر کی تحذیب بھی ہے وہ بتانا مناسب نہیں کہا جو عورت بالوں سے باندھ کے لٹکائی گئی تھی یہ وہ تھی جو نامیرم سے اپنے بال نہیں چھپا دی نہیں چھپاؤں کتنے سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سالی تو تمہاری عمر ہوگی بھئی ستر سال کے بعد تو عورت پر بالوں کا پردہ بھی مارک ہو جاتا وہ اب بال کھول سکتی اور نو سال کی عمر سے شروع ہوتا پچاس پچپن سال کے مزے کے لئے اب پتہ نہیں اس میں کیا مزہ ہے مزے کے لئے جو لاکھوں سال کے عذاب کو برداش کرے اس سے زیادہ احمق بے وقوف یا قرآن کے الفاظ میں اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرٍ گھاٹے گھاٹے والا سودا اور کیا ہو نامیرم سے بال نہیں چھپانا اور جو عورت اپنی زبان کے ذریعے سے لٹکائی گئی تھی یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو عزیت و تکلیف دے دی ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں روا جائے سب جگہ نہیں شریف گھرانوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا لیکن بعض علاقوں میں روا جائے کہ شوہر بیوی کو مارنا اپنا حق سمجھتا ہے اور بیویاں شوہر سے مار کھانا بھی اپنی ذمہ داریوں میں سمجھتے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں خواتین کا درس دے رہا تھا شہر کا نام بھی نہیں لیتا پندرہ بیس عورتیں انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ رات کو مجلس بھی پڑھتے ہیں خواتین کے درس تو دن کو ہوتے ہیں آج مجلس میں ضرور پڑھئے گا ہمارے شوہروں کو بتائیے گا بے شک ہمیں مارے لیکن اتنا نہ مارے ذرا کم مارا کرے میں نے کہا اس کے لیے تو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے لیکن وہ اس طرح مجھ سے کہہ رہی جیسے یہ تو تیش شدہ بات ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ ذرا سے بات ہو اور بیوی کو اس نے ایک سپڑ جلا اور مر یہ عورتیں کہہ رہی ہیں یہ سمجھ گئے کہ یہ تو اسلام میں شاید آ گیا ہے حرام ہے حرام اگر اس طرح سے بھی ہاتھ لگا کہ اس کی خال کا رنگ بدل گیا تو دیت واجب ہے اور ذرا جا کے دیکھیں دیت کی مقدار کیا ہوتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ کب اٹھتا ہے جب عورت کی زبان نہیں رکتی یہ زبان شوہر کو عذیت دینے والی عورتیں کہا کہ ٹھیک ہے وہی بات کتنے سال زبان کا مزہ چکہ پچاس سال 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 ستر سال سال ستی سال اور اس کے بعد اس کی سزا کتنی کم سے کم جو ہے مرنے سے لے کے قیامت اب یہ قیامت کی بات چھوڑیے وہ تو بات کا مسئلہ ہے اور حدیث رسول روتے وے سنا رہے ہیں شہزادی روتے وے سن رہی ہیں اور وہ عورت کے جسے سینے سے بان کے لٹکایا گیا یہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی وہ والا حق جس کے لیے شادی کی جاتی اور وہ عورت جسے آدھے جسم پاؤں سمیت جہنم کے کوئے میں رکھا گیا یہ وہ ہے جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جاتی شریعت کے کتنے ہی مسئلے اشتہاد ہو رہا ہے مشتہدین کے فتوے ہیں بدل رہے ہیں آپ نے پچاس سال پہلے کچھ سنا آج کچھ سنا اس مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں بغیر اجازت کے شادی شدہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا حرام اجازت میند شوہر کی اجازت اور وہ عورت کہ جسے آگ کے پورے صندوق میں بند کیا گیا لفظ تھا جہنم کا صندوق جہنم کا صندوق آگ سے بنایا جاتا ہے جہنم میں آگی تو ملتی ہے اور کیا ملے گی کس چیزیں بنائیں جس چیزیں بنائیں گے وہ جہنم میں پگل کے رہ جائیں آگ آگ کا صندوق اس میں بند کیا ہے گونگی بھی ہے بہری بھی ہے اندھی بھی ہے اور یہ سارا اور ساپ اور بچوں بھی اس کے اوپر مسلط اس صندوق کے اندر کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے خصل صحیح نہیں کرتی تھی گندی رہا کرتی تھی اور خصل صحیح نہ ہونے کی بنا پر نمازیں بھی اس کی غلط تھیں اور یہ نمازوں میں لا پروہ بھی تھیں اب اگر یہی کام مرد کر رہا ہے تو یہی سزا اس کو بھی ملے گی اور بیٹی فاطمہ وہ عورت جس کے جسم میں آگ داخل کی جا رہی ہے اور مو سے اور اس کے پہلوں کا گوچ کٹ کٹ کے اس کو کھلایا جا رہا یہ وہ عورتیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن تھی پڑوسی 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 تین دن موضوع یہ رہا اگرچہ پوری پوری مجلس نہیں تھی لیکن بہرحال موضوع رہا اور وہ عورت جس کا جسم گدھے کا تھا اور سر اس کا خنزیر کا تھا اور اس کے سر پہ سیکڑوں عذاب آ رہے تھے یہ وہ عورت تھی جو دوسروں سے حسد کیا کرتی تھی اور نمامہ تھی حاسدہ و نمامہ یہ میں نے کہا کہ پیغمبر ہی کا لفظ عربی کا سنا دوں حاسدہ حسد کرنے والی عورتوں میں بہت جیلسی ہوتی اس نے وہ کپڑے پہنے تو میں کیوں نہ پہنوں کپڑے اس عورت نے پہنے شامت آپ کی آتی کیونکہ خریدنا تو آپ کو یہ نا اس نے وہ زیور پہنا تو میرے پاس کیوں نہ ہو اچھا یہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے لیکن جب حسد اس میں آتا یہاں تک تو حسد نہیں لیکن حسد اب یہ حسد جتنا بڑا موضوع ہے کہ میرے پاس آج تو وقت نہیں آج شب جمعہ قبر کو یاد کرنے کی رات ہے یہ ہوگا قبر میں اور نمام ہے نمام مانے چغل خور ادھر کے بعد ادھر لگانا ادھر کے بعد ادھر لگانا تو وہ جو ایک اردو کا بہت آمیانہ سا محورہ یعنی ذرا سلنگ چوٹی آئی چیز چھپاؤ لتری آئی بات چھپاؤ چور آئے تو چیزوں کو چھپا لو ونہا غائب اور لتری لتری جو ہے نا وہ بہت پرانی اردو ہو گئی ہے ادھر کے بعد ادھر ادھر کے بعد ادھر بات چھپاؤ چھپاؤ کے نہ چھپاؤ لیکن گدے کا جسم ہوگا سور کا سر ہوگا ایک ایک کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا سابق کحف کا لیکن سور تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے یہ تو تیشہ دا بات کہا یہ وہ عورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت میں بھی یہ اسی طرح سے آئے گی وہ تو قبر کے عذاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے اور وہ عورت جو کتے کے شکل میں لائی گئی اور جسم کے ایک حصے میں آگ داخل کر کے دوسرے حصے سے نکالی جا رہی یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کا کام کرتی ہے اور گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہوتی ہے اور اس وقت پھر شہزادین روتے وے کہا کہ بابا کتنی بدنصیب اور بدقسمت وہ عورت جو آپ کا کلمہ پڑھ کے بھی اس عذاب میں مبتلہ ہو جسے رحمت اللہ العالمین مل جائے جسے شقی المزنبین مل جائے اور پھر بھی اس کے اوپر یہ عذاب آ جائے جسے امام نے کہا کتنا بدقسمت ہے جسے رمضان مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکتا کتنا بدنصیب ہے جسے حج کا عرفات مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکتا ان سب سے زیادہ بدنصیب ہے جسے رحمت اللہ العالمین کی نبوت اور رسالت ملی شفی المزنبین کا کلمہ ملا اور پھر بھی وہ اپنی حرکتیں بدلنے کو تیار نے یہ والی حدیث شاہ عبدالعظیم حسنی نے جن کی زیارت آپ تہران میں کرتے ہیں نوے امام سے سنی جنہوں نے آٹھویں سے سنی اور آٹھویں نے سلسلہ پہنچایا اپنے دادا علی تک اور میرے مولا نے کہا کہ میں نے اور فاطمہ نے براہ راس رسول خدا سے سنا لیکن جس آیت سے میں نے مجلس شروع کی فَاسْتَغْفَرَا رَبَّهُ وَخَرَّرَا قِعَنْوَانَا قرآن نے کہا استغفار کیا سجدے میں گر گیا اپنی غلطی مان لی جب تک کہ آدمی زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہر شبِ جمعہ آپ کو یہ یاد دلاتا اب یہاں وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن چونکہ مجھے ساتھ آٹھ منٹ زیادہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے کوئی ایسی آبندی نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور سن لیں اب یہ عذابِ خدا لیکن اس سے بچنے کے طریقے بھی ہمیں بتائیں گے اچھا پہلے ایک بات تو سن لیں ایک اور اس سے ریلیٹڈ بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ نجف وادی السلام کا قبرستان وہاں جو آدمی زفن ہوتا ہے عذابِ خدا سے بچ جاتا ہے یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی یہ بہت پڑھی جاتی ہے میں نے تو گیارہ میں سے صرف ساتھ آٹھی پڑھی ہیں لیکن پوری گیارہ بھی پڑھی جاتی ہیں گیارہ عورتیں یہی گناہ اگر مرد بھی کر رہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ عورت گانا گا رہی ہے تو اس کو کتہ بنا کے بھیجا جا کتہ بنایا جائے گا یہ جتنے گناہ اب بعض وقت اس میں لوگ اب یہ جوک نہیں ہے یہ مزاق اڑانا ہے اور قرآن کریم کی یہ کہت ہے نا کہ دنیا میں جو لوگ مزاق اڑا رہے ہیں آخرت میں پھر صاحبان ایمان بیٹھ کے ان لوگوں کا مزاق اڑائیں گے مزاق میں لوگ کہتے ہیں مولانا اور اگر کوئی یہ گیارہ کے گیارہ گناہ کر رہا ہے تو وہ کتہ بن کے آئے گا کہ سور بن کے آئے گا کہ بالوں سے لٹکائے جاگا کہ زبان سے ہوگا کیا واللہ سارے کے سارے گیارہ عذاب بھی ایک پہ دے سکتا ہے اچھا لیکن کچھ جگہیں ایسی کچھ طریقے ہیں عذاب سے بچنے بہترین طریقہ تو وہ ہے جسے ہم مانتے ہی نہیں ہیں توبہ توبہ تو اس طرح سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے جیسے کبھی تم نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن توبہ تو ایک بڑی چیز ہے بہت سے لوگ تو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے ہیں توبہ تو وہ کرے گا نا جو گناہ کو گناہ مانے تو پھر اور کچھ طریقے ہیں مثلا نجف کا وادی السلام وہ قبرستان ہے جس میں لوگ دفن ہوتے ہیں تو عذاب خدا سے بچ جاتے ہیں بہت مشہور ہے یہ بات لیکن کیا یہ ایسی ہی بات ہے بہت در لگتا ہے جو ابھی کلپ کاٹ کے دے دیں گے کہ دیکھیں ایک مولانا آئے ہیں جنہوں نے وادی السلام کا انکار کیا ہے نہیں ابھی سنیے سید مہدی بہراللوم کا ایک واقعہ سن لیجئے بچے ہیں شاید ان کو یہ کہانی سے بات سمجھ میں آجا سید مہدی بہراللوم ہمارے ان دو مراجع میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ہنڈرڈ پسند کنفرم ہے کہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کر چکے ہیں نہیں کرتے تھے تاریخ تشریعت میں محمد ابن یعقب کلینی سے لے کر آ جاگا ہے سستانی تک جتنے بڑے مرجی اور مشتہدین گدریں سب کی ملاقات امام سے ہوئی مگر یہ دو جو میں ابھی بتا رہا ہوں ان میں اور باقی میں فرق کیا فرق ہے نمبر ایک جو باقی سارے مراجعیں سب کے نام لے لیجئے آپ چاہے وہ کلینی ہوں چاہے وہ صدوق ہوں چاہے وہ مفید ہوں چاہے وہ توسی ہوں چاہے وہ علی ہوں اور چاہے وہ موسین حکیم ہوں چاہے وہ آغای بروجردی ہوں وہ سب کی ملاقات امام سے ہوئی ایک مرتبہ بہت ہوا تو دو مراجعیں یہ دو جو علماء ہیں ان کی ملاقات امام سے سیکھڑوں بار ہوئی ایک دوسری بات وہ جتنے مراجعیں ان کی ملاقات امام سے اس وقت ہوئی جب امام نے چاہا یہ دو مراجعیں ایسے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا تھا یہ خدمت امام میں پہنچ جاتے تھے یہ دو عظیم مراجعیں ایک مراجعیں دفن ہے نجف ایچرم میں مولا کے روزے کے انٹرنس پر دوسرا مراجعیں دفن ہے وادی السلام قبرستان جہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا مراجعیں مقدس ارد بیلی جب آپ مولا کی ذریع کی زیارت کو جاتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پر اللہ ماہ ہلی لیفٹ سائیڈ پر مقدس ارد بیلی مردوں کے لئے عورتوں کا تو انٹرنس نہیں اور وادی السلام کا قبرستان یہ شروع ہوتا ہے شیخ توسی کی قبر سے مولا کے روزے سے آپ نکلیں باب توسی سے سامنے ہی الٹے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلی جو بلڈنگ او ایک مسجد ہے جس پہ دو گمبت ہیں اس لئے کہ وہاں دو قبر ہیں ایک شیخ توسی کی ہے جنہوں نے نجف کا حوضہ بنائے اور ایک سید مہدی جن کا واقعہ بحر العلوم کہلاتے ہیں علوم کا سمندر اوشین آف نولیج یہ اسی میں دفن اکثر مومنین وہاں جاتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ ایک ہی مسجد ہے اس کے اندر یہ دونوں قبر ہیں خیر یہ سید مہدی باہر العلوم جب چاہتے تھے امام سے مل لیتے تھے اور ایک بار نہیں ملے سیکڑوں بار ملے یہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے روزے کے سہن میں درس دے رہیں اشتہات کا درس جو ہے نا وہ اسی طرح مسجدوں میں یا مولا کے روزے کے سہن میں ہوتا کہ ایک شخص بہت پریشان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا پرانا زمانہ ہے ٹویلف ہجرہ ان کا سن وفا تھا بارہ سو بارہ یعنی تقریباً دھائی سو سال پہلے خاصہ یہ آدمی مالدار تھا لیکن اس کا زیادہ مال جو تھا وہ کیش تھا پرانے زمانے میں کیش کہاں رکھیں بینک تو تھے نہیں لوکر تو تھے نہیں چوریاں ہوتی تھیں تو اپنے گھر میں حفاظت سے رکھتے تھے لیکن اگر کہیں سفر پہ جانا ہے تو اب اتنا سارا پوری زندگی کا جو اساسہ ہے وہ تو سفر میں لے کے نہیں جا سکتے ڈھاکو بھی بہت تو کسی کے پاس امانت رکھواتے تھے اسلام میں امانت کی بہت اہمیت نجف میں ایک شخص بہت ہی متقی بہت ہی پریزگار ہر آدمی اس کے قسم کھائے اور وہ سچا متقی تھا ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی جھوٹا یا فراڑیت سچا وہ لوگوں کی یہ خدمت کرتا تھا بہت سواب ہے اس کا لوگوں کی امانت رکھنے کا ٹائم بلکل نہیں ہے جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ماتم کرنے والوں کو آج ماتم بھی کرنا ہے شب جمعہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کئی سفر میں گیا اپنے ساری دولت ان کے پاس رکھوا گیا اس شخص کے پاس متقی کے پاس جب واپس آیا پتا چلا وہ مر گیا اب مر گئے آئے تو اس کا بھی قصور نہیں یہ سید مہندی بحرالعلوم کے پاس آکے کہتا ہے کہ میں اس کے گھر گیا اس کی بڑی بہن نے دروازہ کھولا میں نے اس کو بات بتائی اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں جو رقم تم بتا رہے ہم اپنے آپ کو بھی بیش دیں تب بھی اتنا نہیں دے سکتے اب وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے بہن بھی مرنے والا بھی اپنی جگہ صحیح کہیں اس نے ایسی جگہ چھپا کے رکھا ہوگا نا کہ گھر والوں کو بھی پتا نہ چلے کسی کی بھی نیت بدل سکتے اور یہ آدمی جس کی ساری دولت لڑ گئی ہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح کہا کہ آپ کوئی طریقہ بتائی اب سید مہندی امام سے بھی ملاقات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں خاص دعا تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو کبھی نہیں بتانا یہ دعا ایسی ہے کہ مرنے والے کہ قبر پہ جا کے پڑھا یا کوئی بھی مرنے والا وہ قبر سے نکل کے آ جائے گا اور تمہیں تمہارے جو بھی تم کو پوچھنا ہے تم سے کچھ دیر بات کر لے اب یہ دعا بتائی نجف میں تو جتنے لوگ مرتے ہیں وہ سب آدھی اسلام میں دفن ہوتے ہیں وہ بھی آدھی اسلام میں دفن تھا یہ اس کی قبر پہ گئے قبر تو پتا تھی نا کہ یہ ہے وہاں جا کے یہ دعا پڑھی دعا پڑھی تو وہ قبر سے نکلا لیکن یہ دعا پڑھنے والا جو مظلوم ہے گھبڑا گیا یہ تو کوئی اور آدمی نکل کے آ گیا یہ اس کی قبر ہے گھر والوں نے بتایا خاندان والوں نے بتایا وہاں کوئی اور نکلا بھئی اگر چھے مہینے کے بعد کوئی اور نکلا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قبر میں دوسرے مردے دفن ہوتے ہیں یہ تو ابھی پانچ دن پہلے کی بات گھبڑا کے کہا تو کون ہے کہا میں ہلا کر رہنے والا ہوں ارے ہلا کر رہنے والا یہاں کیسے آ گیا قبر میں کہا جب میں اپنی قبر میں گیا تو وہ فرشتے آئے جن کو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں جن کو ملائکہ نقالہ کہتے ہیں یہ پورا ایک الگ موضوع جن کا کام ہے میتوں کو مرنے کے بعد منتقل کرنا وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تُو ہلا والے سے تُو اتنا نیک آدمی ہے کہ اگرچہ تُو ہلا میں دفن ہوا مگر تیرا رضبہ ہے کہ تجھے وادو السلام میں پہنچا جائے ہم تجھے اس کو میں لینے آئے یہ کہے کہ مجھے لا کے اس قبر میں تو لائے تو کہا کہ اس قبر میں کوئی تھا پہلے سے کہا ہے یعنی خارق قبر تھی اب یہ آدمی واپس آ گیا علامہ مہدیہ بحر الرلوم کے پاس کہا کہ یہ آپ نے دعا بتا یہ قبر تک گیا مردہ نکلا مگر کوئی اور ہی نکلا اور وہ دفن ہلا میں ہوا تھا انہوں نے کہا اچھا اب ایک کام کرو وہ جو آدمی جو تھا جس نے اپنا انٹروڈکشن کرائے اب ہلا جا کے اس کی قبر پہ ہی دعا پڑھو شاید کچھ پتا چل جائے چنانچہ یہ ہلا گیا اب نجاف اور ہلا کتنا فاصلہ ہے وہ پہنچ گیا وہاں اور جو قبر اس نے بتائی تھی مرنے والے نہیں اس کی قبر پہ جا کے دعا پڑی دعا پڑی تو قبر سے وہی آدمی نکلا آیا جس کے پاس امانت رکھوائی تھی نجاف والے اب دیکھا ہاں یہ آگے گھبرا کے پوچھا کے تم یہاں کیسے کہا کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ خدا وندہ کسی کو بھیج دے جو میرے مسئلے کو دور کرے مجھ پر سخت ترین عذاب آ رہا تھا جب میں وادی و سلام میں دفن ہوا پرشتے آگے کہا کہ اس کو عذاب دینا اور وادی و سلام میں عذاب آ نہیں سکتا تو اس کو یہاں سے ہلا بھیجو اور ہلا میں اتنا متقی مومنہ اس پر عذاب نہیں آنا چاہیے اس کو وہاں سے یہاں لے کے آگے میں بہت مختصر کر رہا واقعی کو کیونکہ اصل چیز پر آن کہا تو اتنا نیک اتنا متقی لوگوں کے امانت رکھنے والا لوگوں کو سرویس دینے والا یہ کیا ہوا کہا مسئلہ جو ہے وہ میری بہن کا وہ بہن نہیں جو بوڑی بہن جو میری چھوٹی بہن اس کی وجہ صحیح سزاب میں مبتلا ہوں اب یہ آدمی نے کہا کہ سید میندی نے کہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں ملے گا اس دعا کے بعد تو اب اس نے کہا مسئلہ چھوڑو یہ بتا میری امانت کا ہے اس نے بتایا ہاں وہ فلا جگہ زمین کھود کے میں نے دفن کیا جاکہ وہاں سے لے لو وقت تو تھا نہیں تو اس لیے بہن کے مسئلے میں گیا نہیں اپنی امانت اور انقبر بند وہ واپس چلا گیا یہ واپس آتا ہے پہلے تو اپنی امانت زمین کھودی مل گئی پھر سید میندی کے پاس آیا مرجع وقت ہے عظیم ترید مراجع میں سے ایک ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہا چلو اس کے گھر میں جا کے اس کی بہن سے بات کرتے ہیں اس کا عذاب بیچارے کا دور کروائیں اس کی بہن کے پاس پہنچے چھوٹی بہن جوان بہن اس نے سنا کہا الحمدللہ میں جو اللہ سے فریاد کر رہی تھی اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہے جو عذاب میں مبتلا کہا کیا ہوا کہا اس نے مجھ پہ ظلم کیا میری شادی نہیں ہونے دے رہا تھا ایک سے ایک اچھے رشتے آتے تھے کہتا نہیں یہ رشتہ مجھے پسند نہیں وہ رشتہ پسند نہیں یہ فلا خاندان ہے اس میں تو ہم لوگ شادیاں کرتے نہیں وہ فلا بلا وجہ بغیر کسی شہرعی جواز کے رکاوٹ بن رہا ہے آج بھی کتنے ایسے لوگ بھائی تو بھائی میں نے والدین کو دیکھا ہے کہ اولاد کی شادیوں کے لئے تیار نہیں ہوتے موضوع بڑھ گیا ہے وقت میرے پاس صرف تین منٹ کا بچا ہے مسائب سمائے تو آج کی معذرت انشاءاللہ آپ آخری دو تین راتیں تو غم کی راتیں زیادہ مسائب پڑھوں گا کہا کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی زندگی اس میں تباہ کر دی اس کا حق گیا تھا میرے معاملے میں بولنے یہاں تک روایت میں کہ سید پہندی بار بار کہتے رہے کہ بیٹی بیٹی اسے معاف کر دے اب تیرا تو جو ہو گیا تو ہو گیا لیکن وہ عذاب میں مبتلا کہا اس سے زیادہ عذاب ہونا چاہیے آخر جا کے معاملہ اس پہ ٹلا کہ سید پہندی نے ایک بہترین رشتے کا انتخاب کرا کہ اس کی شادی بھی کی اور اس کو سارا خرچہ بھی دیا تب اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا تو اب یہ جو میں بات کہہ رہا تھا جلدی میں سمیٹ رہا ہوں کہ عذاب خدا سے بچنے کی طریقے ہیں لیکن یہ گارنٹی کے سے کہ اگر ہم وادی اسلام میں دفن ہیں تو وہیں دفن رہیں گے وہ سکتا ہے پہلی رات کو فرشتے نکال پھیکے اور پھیک دیا میں ہلا میں یا بیج دیا میں کئی اور یہ بھی گارنٹی ہونی چاہیے اور اس کے بھی کچھ طریقے ہیں وہ کل آئیں مگر نہیں اب کل نہیں صرف ایک جو ہے اس کا ایک طریقہ سنیے اور بات ختم اور وہ طریقہ ہے کہ خود آٹھویں امام آٹھویں امام میرا موضوع ہے ان کی مشہور حدیث ہے منظار آنی جو میری زیارت کرے فی حیاتی زندگی میں اور بادہ مماتی یا میری موت کے بعد میں تین جگہوں پہ اس کی مدد کے لیے آؤں گا ایک قبر میں اس کی مدد کروں گا ایک قیامت کے میدان میں اس کی مدد کروں گا ایک پولیس سرات پر اس کی مدد کروں گا یہ آٹھویں کی زیارت ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ ریسرچ والا جملہ نہیں لیکن زیارت ہر امام معصوم کی ثواب لاتی ہے بہت فضیلتیں پوری پوری کتابیں ہیں خود کامل اس زیارت میں دیکھ لیجی رسول خدا سے لے کے گیارویں امام تک کی زیارت کی فضیلتیں لیکن شاید یہ والی ایسی حدیث شاید جس میں امام نے زمانہ تو گارنٹی لی یہ ہے کہ آقا حسین کی زیارت کو جاؤ تو اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا ہر قدم پر اتنی فضیلتیں دے گا لیکن امام معصوم کہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں میں زمانت دیتا ہوں تب ہی تو امام زامین کہلہ رہے ہیں خالی حرن کی وہ حرنی کے بچے والے مسئلے کی وجہ سے امام زامین نہیں آئے وہ زمانت لے رہے ہیں کہ میری زیارت کرو تو قبر میں بھی میں آؤں گا پھر کہاں کہا آٹھویں امام لے رہا ہے ہم تو جسارت نہیں کر سکتے امام سے لیکن آٹھویں امام کہہ رہا اور اس کے ساتھ پھر اس جملے کو ملہ دی کہ من بقال الحسین او اب کا تباہ کا وجہبت لہو الجنہ اور حسین پر آسو بہاؤ تو دیکھو کس طرح جنت ماجیب ہوتی ہے غم حسین زیارت امام رضا اس کے ساتھ میری امام رضا کے حوالے سے دو دن کی گفتگو مکمل ہوئی اور غم حسین کی بات آئی تو یاد رکھئے گا کہ ازاداری کے حوالے سے سب سے زیادہ حدیثیں بھی آٹھویں کے حوالے سے آئی ہیں پورا پورا مہینہ محرم کا امام سوک مناتے تھے اور کربلا کا غم تو ایسا کہ خالی امام معصومی غم نہیں کرتے تھے کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھا بہت جلدی کیونکہ ان مسائب اس سال کے عشرے میں اب تک مسائب میں زندان شام کے مسائب پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو آج دو جملے سن لیں شام کا قید خانہ ہے یہ جملہ تو آپ نے سنا کہ وہاں چھت بھی نہیں ہے زمین پہ بیچانے کا فرش بھی نہیں ہے اور ایک سے ایک ظالم اور سنگدل کو ڈھون کے یزید لاتا ہے اور اس قید خانے کا نگران بناتا ہے تو آخر اس کو ڈھوننے کی ضرورت کیا پڑھتی ہے وہ ظالم ترین کو لے کے آتا ہے لیکن وہ ظالم ترین میں جب اہلِ بیت کی مظلومیت کو دیکھتا ہے وہ اہلِ بیت کچانے والا بنتا ہے یزید کو فوراں اس کو ہٹانا پڑتا اور انہی ظالم ترین زندانیوں میں سے ایک ایسا کہ ایک دن وہ میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فرزندِ رسول جب میں یہاں پہ آیا تھا تو آپ کے خاندان اتنی دشمنی بغض اور عداوت رکھتا تھا لیکن اب میں آپ کے خاندان کا ایسا محب بن گیا ہوں آپ کی مظلومیت دیکھیے میں لیکن مولا صرف ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے آپ ایسا تو نہ کریں نا کہ میں بھی مارا جاؤں میرے گھر والے بھی مارے جائیں میرے بچے بھی مارے جائیں امام نے کہا تیرا جملہ بتا رہا ہے تجھے ہم سے کوئی شکایت ہو گئی ہے ہم نے تو آج تک کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے فرزندِ رسول ہاں ایک شکایت اور وہ یہ کہ میں جتنا میرے اختیار میں ہے اتنی میں سہولتیں دے رہا ہوں نا لیکن پھر دیکھیں آپ کے خاندان کی کوئی بی بی رات کے وقت باہر نکل کے قید خانے سے نکل کے وہ قید خانے کے دروازے کے باہر بیٹھتی ہیں وہاں ماتم شروع کرتی ہیں اگر یزید کو پتا چل جائے تو میرا زن بچہ کو لپ الوا دے گا مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا دے جب شام کو تو جاتا ہے واپس اپنے ہاتھ سے دروازہ لوک کر کے جاتا ہے کہا ہاں مولا جب فجر کے قریب آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولتا ہے لوک کھولتا ہے کہا جی کہ یہ دروازہ کھلا ہے نہیں کفل کھلا ہے نہیں کہ جب ساری رات قید خانہ بند ہے تو اگر کوئی بی بی باہر جانا بھی چاہیں تو کیسے جائیں گی اب چکرا گیا اب چکرا گیا کہ ہاں فرزند رسول یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولا نے کہا تجھے دھوکہ کیسے ہوا کہ ہم میں سے کوئی بی بی باہر جاتی کہ دو وجہ سے نمبر ایک ان کا لباس وہی ہے جو آپ کے خاندان کا لباس آپ کو پتا ہے نا کہ عرب کے علاقے میں ہر علاقے کا لباس الگ ہوتا ہے بہرینی اب آلگ ہے کوئیتی اب آلگ ہے عمانی اب آلگ ہے لباس وہی ہے جو آپ کے گھرانے کا چلیں پھر بھی لباس ہو سکتا ہے کہیں سے لے لیا ان کے نوہے اور بین بھی وہی ہیں جو سارا دن میں یہاں سنتا ہوں کبھی کہہ رہی ہوتی ہیں ہائے میرا حسین مولا سجاد نے کہا اچھا اب اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بلا لینا مولا آتے ہیں قید خانے میں زینب نے گھبرا کہ مجھا سجاد یہ ظالم کا آدمی اتنی دیر کیا بات کرتا رہا مولا نے تفصیل بتائی زینب نے حیران ہو کر کہا اچھا تو جب وہ بی بی نظر آئے تو بیٹا سجاد مجھے بھی ساتھ لے جانا اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے زندانی دوڑا دوڑا آیا کہا فرزند رسول درہ چلے وہ بی بی آج بھی باہر بیٹھیں بھی ماتم کر رہی مولا سجاد کو تو پتا ہے نا لیکن آواز دی فوپی اممہ درہ چلیے دونوں باہر آئے رات کا وقت آدھی رات سناٹا آدم نہ آدم ذات کوئی بھی نہیں ہے مولا نے دیکھا واقعا ایک بی بی زمین پہ بیٹھیں بھی ماتم کر رہی زندانی کو ایک طرف لے گئے زینب ایک کبرہ آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کے کہا کہ میں علی کی بیٹی پہلے تو آپ کا شکریہ آدھا کرتی جب سے کربلا میں میرا بھرا گھر لٹائے کسی نے میرے گھر والوں کا ماتم نہیں کیا آپ نے میرے گھر کا ماتم کیا نقاب پڑھی ہے بی بی کے چہرے پہ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی کہ آرے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا زینب تڑپ گئی کہا بی بی آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہی آواز تو کرا دیجئے بھائی اتنا کہنا تھا ایک بار بی بی نے شہرے سے نقاب ہٹائی زینب نے دیکھا میری دکھیاری ماں میری مظلومہ ماں میری معصومہ ماں فاطمہ زہرہ میرے سامنے ہیں اور کہہ رہی ہے زینب بیٹی گھبرانا نہیں کربلا سے شام میں تیرے ساتھ ہر منزل پر آئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے فاطمہ تیرے ساتھ اس مصیبت میں شکریہ عجرکمل اللہ خداوندہ اس گریہ کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما ہر پریشانی سے محفوظ فرما ظہور امام میں تعجیل فرما